موسیقی سی ایکیوٹ سٹیج میں کئی بار پچھانا نہیں جاتا انسان کو نزلہ زکام خانسی فلو جیسے علامات ہوتی ہیں اور تقریباً ستر فیصد لوگوں میں یرکان بھی نظر نہیں آتا تو اس لیے یہ کئی بار ان ڈائیگنوز چلا جاتا ہے اس وقت اس کی ہنٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان جو فلو جیسی بیماری میں مبتلا تھا کئی ہفتے تک کمزوری محسوس کرتا رہے تو اس کا ضرور ہپٹائٹس کا سٹیٹس دیکھ لینا چاہیے اور بہت شروع میں تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اسے ALT کہتے ہیں وہ بڑا ہوتا ہے انٹی باڈیز کو چھ ہفتے بعد آکے پاسٹیف ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس لیے وہ فوراں نہیں کرائی جاتی لیکن ایک ریزڈ ALT اٹسیلف جو ہے ایک انڈیگیٹر ہو سکتا ہے ایکیوٹ وارل ہپٹائٹس سی کا انٹریٹڈ ایکیوٹ وارل ہپٹائٹس سی کچھ سال میں کرونک چیزیں بھی اس میں ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں انسان میں جس میں پیٹ میں پانی پڑھنا جگر کا سکڑ جانا اور بہت سی علامات اور کئی بار گنودگی کا بھی ہونا اور ٹانگوں پر سارا جسم پر پانی الٹیمیٹلی ہو جاتا ہے تلی کا بڑھ جانا کچھ نسے ہوتی ہیں وہ کھانے کی نالی کی وہ پھول جاتی ہیں تو اس میں اور جرکان ہونا یہ ساری علامات کرونک ڈی کمپنسیٹڈ کرونک لیور ڈیزیز ڈیو ٹو ہیپٹائٹس سی کی علامات ہیں اب بہت زیادہ افیکٹیو دعائیں عدویات آگئی ہیں ہیپٹائٹس سی کے لیے اور اس میں ٹیکے کے بغیر بھی اب علاج ممکن ہے کچھ دعائیں پر میں نام لوں جو کہ ریسنٹلی اب یوز ہو رہی ہیں سفوسفور، ویلپیٹ سور، ڈیکلیٹ سور یہ ایسی دعائیں ہیں جو گولیوں کی شکل میں استعمال ہوتی ہیں اور بارہ سے چوبیس ہفتے دیپینڈنگ وہ کیا ہے مسائل تو اتنا ہی کورس ہوتا ہے تو کئی لوگ تو تین مہینے گئی کورس سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں